بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی بھی ہوتا ہے وہ استاد بھی ہوتا ہے وہ ایک طرف باپ بھی ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح اسم کو ہم جب ایک جملے میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ہم according to the masculine and feminine means کہ وہ کلمہ جو ہے وہ اسم جو ہے وہ اس زبان میں متقر کے لیے بولا جاتا ہے یا مولنس کے لیے بولا جاتا ہے اسی طرح ہم اس میں تعداد دیکھتے ہیں کہ وہ سنگلر کے لیے ہے ڈول کے لیے ہے یا پھولر کے لیے ہے انگلیش میں صرف singular اور پھولر فارم میں ڈول کا کوئی concept نہیں ہے تسری چیز ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ proper ہے یا common ہے خاص شخص پر بولا جاتا ہے یا ایک commonly کسی بھی بس کتاب بول دیا آپ کون سے کتاب نہیں پتا اسی طرح چوتی اور اہم چیز عربی تبدیلی قبول کرنے یا نہ کرنے کے لیے یہ specifically Arabic میں دیکھی جاتی ہے شروع کی جو تین types ہیں وہ ہم انگلیش میں بھی پائی جاتی ہے اردو میں بھی پائی جاتی ہے لیکن یہ چوتی ہے اہراب کیونکہ اہراب عربی میں ہی ہوتے ہیں تو یہ والی قسم جو ہے خاص طور پر عربی میں دیکھتے ہیں یعنی اس کو ہم مورب اور مبنی کہتے ہیں جب انشاءاللہ یہ پڑھیں گے شوئے تو پھر آگے آئے گا اب فیدان مجھے یہ بتائیں کہ بکراتم اسم ہے اب یہ اس کو ہم according to the masculine اور feminine noun دیکھیں تو یہ کیا ہے آپ کو اسم یہ مونس لگ رہا ہے مذکر لگ رہا ہے دیکھو میں نے کل بتایا تھا کہ جس کے آخر میں تا آئے نا یہ مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ بکراتم مونس ہے یعنی یہ لفظ عربی میں اسم ہے لیکن مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے دوسری چیز یہ singular ہے dual ہے یا plural ہے تو یہ singular ہے اسی طرح معرفہ ہے یا نکرہ تو یہ نکرہ ہے یعنی common noun کونسی گائیں نہیں پتا لیکن جب اس پر الفلام آ جائے البقرہ ہو جائے تو پھر یہ proper noun ہوتا ہے اور یہ عربی تبدیلی قبول کرنے کی لحاظ سے معرف ہے کتاب دیکھیں کتاب جو ہے یہ مذکر کے لئے استعمال ہوتی ہے عربی میں یعنی جو masculine اچھا عربی میں جو نا یہ تیسرا کچھ نہیں ہے جیسے انگلیش میں میں آپ کو آگے دیکھاؤں گا کہ اگر وہ مذکر مونس نہیں ہے تو اس کے لئے it's use ہوتا ہے لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے عربی میں یا تو مذکر کے لئے وہ کلمہ استعمال ہوگا یا معنیش کے لئے تیسرا کچھ نہیں ہے اب کتاب جو ہے یہ مذکر کے لئے استعمال ہوتی ہے singular ہے اس کی جمع آتی ہے یعنی plural form آتی ہے کتب common ہے القتاب آ جائے گا تو خاص کتاب ہو جائے گی اسی طرح عربی تبدیلی یہ قبول کرتا ہے مورا پہ اب چلتے ہیں کہ جو یہ یہ جنجٹ ہے مطلب میرے ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کو چار اینگل سے دیکھ نے اس کی importance کیا ہے آیا کہ جملے میں اس کی ضرورت بھی پڑھتی ہے کہ ہم اس کو masculine ہونے feminine ہونے کے لئے آپ سے دیکھیں singular plural اور proper and common noun and then اس کی ضرورت بھی ہے یعنی چلیں آپ کو انگلیش کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں دیکھیں یہ ایک مثال ہے محمد علی جی نا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ was a barrister politician and the founder of Pakistan and she was a great leader تو سر اس میں she گئے گا ہی آئے گا نا یہ ہی بتانا مقصد تھا اصل چیز یہ جو سامنے والا ہی بولے گا یہ کون سی انگلیش ہے کیوں کیونکہ محمد علی جی نا یہ noun ہے اور یہ masculine کے لئے use ہوتا ہے اب اس کے لئے جو آپ pronoun use کروگے نا وہ بھی masculine کی use کروگے نا انگلیش میں یا feminine والی کر دوگے اب feminine والی کر دوگے لوگ الٹے ہاتھ کا ماریں گا اور وہ بھی گدی کی نیچے آرہی سمجھ میں کہ بھائی کیا کر رہو یا ٹھیک اسی طرح اگلی مثال دیکھیں بین ادھیر بھٹو وہ بھٹو وہا پاکستانی پولیٹیشن مطلب پہلی ایک خاتون تھی جو پرائم منسٹر بنی تھی مسلم کنٹری اب دیکھیں اس کے لئے ہی لکھا ہو صحیح ہے یہ کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بین ادھیر بھٹو یہ ایک ناؤن ہے اور یہ masculine کے لئے use نہیں ہوتا بلکہ feminine کے لئے use ہوتا ہے اب اس کے لئے جو آپ pronoun use کریں گے نا وہ بھی پھر feminine والی یعنی monos والی استعمال کریں گے پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ singular ہے یہ plural نہیں ہے تو آپ اس کے لئے they use نہیں کریں گے انگلیش میں they plural مطلب feminine اور masculine اس کے لئے same use ہوتا لیکن عربی میں نہیں ہوتا عربی میں whom اور hunna یہ آگے ہم جا کے پڑھیں گے clear ہے بات تو ان دونوں مثالوں میں سمجھانے کے کیا مقصد تھا کہ آپ نے جو ہے جب ایک noun کو دیکھا تو اگر اس کے بارے میں آپ کو پہچان ہے نا کہ وہ ایک ہے feminine ہیں یا masculine ہے تو آپ اس کے لئے ویسی pronoun use کرو گے اب ایک ہی مثال اس لئے لکھیں کہ جہاں پر انگلیش میں جو ہے یہ اگر کوئی word جو ہے وہ feminine یا masculine نہ ہو نا تو اس کے لئے its والی pronoun use کر دیتے کہ the tree had lost all of its leaves by October مطلب October میں سارے پتے اس کے جو نا اب دیکھیں its use word tree کے لئے کیونکہ masculine اور feminine والا لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے عربی میں یا تو وہ word جو ہے وہ feminine کے لئے ہوگا یا masculine کے لئے ہوگا تو in short noun کا gender ناؤن کا singular اور یہ پتا چلا ہمیں انہیں اگزیمپل سے اور proper and common means محمد علی جی نا proper noun common noun نہیں ہے بے ندیر بھٹو proper noun common noun نہیں ہے clear ہوگئی بات تو جو ہم نے پیچھے پڑھاتا کہ noun کو ہم کتنے انگل سے دیکھیں گے چار انگل سے دیکھیں گے تو وہ چار انگلز تین تو انگلش میں بھی بہت ضروری ہیں اور چوتہ جو ہے وہ ہم عربی میں دیکھیں گے clear ہے اب دیکھیں اس مثال میں ہا اور ہو ہا جو ہے just like she اور ہو جو ہے just like he یعنی یہ صرف آپ کیوں آسانی کے لئے سمجھا رہے ہیں اب قرآن پاک سے اس کا تھوڑا سا جائدہ لیتے ہیں اب دیکھیں ہا جو ہے زلزالہ ہا اب ہمیں پتہ ہے کہ ارد جو یہ noun ہے یہ feminine کے لئے use ہوتا ہے عربی میں مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو قرآن میں اس کے لئے جو pronoun use کی گئی نا آگے وہ ساری feminine والی pronoun use کی انسان کہے گا اسے کیا ہوا تو اب ہا سے مرا جتنا بھی آ رہا ہے نا وہ زمین ہے اب یہ جو ہا چل رہا ہے اس سے مرا زمین ہے ہم جب مٹی زمین پہ ڈال رہے ہوتے ہیں کبر پہ تو ہم بولتے ہیں من ہا خلق اور اسی زمین میں تمہیں ہم لوٹائیں گے تو وہاں پہ جو ہا ہے وہ feminine کے لئے use ہو رہا ہے اور پیچھے اس کا ذکر ہو چکا ہے کے لئے رہی تینی بات اب دیکھیں اب دیکھیں اس میں لفظ انسان ایک ناؤں میں جو پہلے ذکر ہو چکا ہے اب اس کے بعد جو pronoun use ہو رہی ہے نا وہ feminine کی نہیں ہو رہی بلکہ کس کی ہو رہی ہے masculine مذکر کی pronoun use ہو رہی ہے ان الانسان لی ربی ہی بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْشَهِدِ اور بے شک وہ کون بے شک کون کیا ترجمہ کریں گے بے شک انسان اس پر خود بھی گواہی دیتا ہے کہ ہاں مالک میں ناشکرہ ہوں اب یہ جو who ہے یہ masculine کے لئے use ہوگا مذکر کے لئے استعمال ہوگا clear ہو گئی بات یہ اشارہ کر کے ہم نے جو ہے اس کو سمجھایا اب دیکھیں کا اور کی عربی میں جو ہے وہ فرق ہے آپ اپنی والدہ سے کہو گے نا کہ امہ جی i love you تو امہ جی کو بھی کہو گے i love you اور اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہو تو اس کو بھی کہو گے i love you دونوں کے لئے اسیم تو وہ لیکن وہ سنس بتا دیتا ہے لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے عربی میں جو نا جب عربی میں جب آپ کہو گے نا امہ جی کو تو آپ احبو کی امہ جی آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں clear ہے تو ان سے کہو گے احبو کی احبو کا نہیں کہو گے clear ہے بات تو قرآن میں بھی اسی طرح ہوا ہے قرآن میں جہاں خطاب مذکر سے ہوا ہے نا یعنی second person مذکر دا تو قرآن میں استعمال ہوئے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ دیکھیں يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ عَلَمْ يَجِدْكَ انقریب تمہارا رب کس کا رب اے حبیب آپ کا رب اب دیکھیں سامنے جیسے خطاب ہو رہا ہے وہ مذکر ہے تو کا کی پرونانیوز ہو رہی ہے معنیس کے لئے دیکھیں يَا أَيَّةُ هَن نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اب نفس جو ہے عربی میں معنیس استعمال ہوتی ہے اس کے لئے جو پرونانیوز ہوئے گی وہ بھی دیکھیں معنیس کی استعمال ہو رہی ہے اِرْجِعِ الَا رَبِّكِ رَادِيَةً مَرْضِيَةً کہ اے نفس اے مُطْمَئِنَّ نفس اِرْجِعِ الَا رَبِّكِ اپنے رب کی طرف لوڑا رَابِّيَةً مَرْضِيَةً اب دیکھیں اس کی جو آگے حال بیان ہو رہا ہے یعنی اس کی جو کنڈیشن بیان ہو رہی ہے وہ بھی معنیس کے ساتھ ہو رہی ہے رَابِّيَةً مَرْضِيَةً تو مذکر اور معنیس کی پہچان اس لئے بھی ضروری ہے اسی طرح واحد تسنیہ جمعہ اور پراپر اینڈ کومن ناؤن ہونا یہ اس لئے جانا ضروری ہے تاکہ آپ کو عربی زبان میں جو ہے اس طرح کی گلتی نہ ہو کہ آپ اپنی جو ہے نا وہ زوجہ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ اوہبو کا وہاں پہ اوہبو کا نہیں چلے گا وہاں پہ اوہبو کی چلے گا کلیر ہے بات تو عربی میں بھی ان چیزوں کا جاننا نہائی ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم چلیں گے اقارڈنگ ٹو دی میسکیولائن اینڈ فیمینائن ناؤنگ یاد رکھیں ہم سب سے پہلے کچھ ایگزیمپلز کے ذریعے اس کو سمجھ دیں ایک لفظ ہے جو میسکیولائن یعنی مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ایک معنیس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں سب سے پہلے وہ حقیقتن جنڈر ہوگا مینز وہ حقیقتن جو ہے مذکر کے لئے میسکیولائن کے لئے یوز ہوتا ہوگا جیسے کہ لفظِ علی ہو گیا رجل ہو گیا عامل ہو گیا تو یہ تمام الفاظ حقیقتن جو ہے مذکر کے لئے یوز ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں معنیس کے لئے دیکھیں فاطمہ امرات زینب یہ اسمہ جو ہیں اسی طرح بقراتن گائیں اب یہ اس کے اپوزٹ جو ہے اس کے مقابلے میں جو ہے جنڈر موجود ہے تو حقیقتن جو ورڈز ہیں اس کے مقابلے میں جنڈر موجود ہوگا دوسری قسم ہے مجازی یعنی انرویل انرویل کیا ہے کہ جو جس کے مقابلے میں جنڈر تو نہ ہو لیکن وہ اہل زبان اس کو جو ہے مذکر یا معنیس کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں غرفہ ورقہ آئینن نارن سہرہ یہ وہ الفاظ ہیں جو عربی زبان میں جو ہے معنیس کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور اس کے لئے پھر جو پروناؤن یوز کی جائے گی وہ بھی جو ہے معنیس کے استعمال کی جائے گی کتاب شہر یہ الفاظ جو ہیں مذکر کے لئے استعمال ہوتے ہیں اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اس کے مقابلے میں تو جنڈر وغیرہ تو کچھ نہیں لیکن اہل زبان اسے مذکر استعمال کرتے ہیں اسی طرح کچھ الفاظ اہل زبان جو ہے وہ معنیس استعمال کرتے ہیں تثری قسم جو ہے وہ ہے لفظی مارکٹ مینز یہ سمجھنا ضروری ہے علامات ہیں جو ہم اس میں معنیس میں دیکھتے ہیں یعنی ہم جب کسی کلمے کو کہتے ہیں کہ یہ معنیس استعمال ہو رہا ہے تو اس میں ہم تین قسم کی علامات دیکھتے ہیں جس کو ہم نے انگلیس میں کچھ ڈیفائن کرنے کی کوشش کیے کہ مارکٹ ہوگا اس میں کوئی نشانی ہوگی ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم نے حقیقی اور مجازی سمجھا اور آگے بھی ہم اسی کو سمجھیں گے دوسرا ہم نے تمجھا کہ لفظی ہوگا یعنی اس میں معنیس کی کوئی علامت ہوگی یا علامت نہیں ہوگی اسی پہ ہمارا اگلا سبق ہے اس میں مذکر آسان ہے جس میں معنیس کی کوئی علامت موجود نہ ہو اس میں معنیس کیا ہوتا ہے فیدان آپ بتائیں اس میں معنیس وہ جس میں معنیس کی کوئی علامت پائی جائے کوئی سائن پائی جائے یا اسے اہل زبان جو ہیں وہ معنیس استعمال کرتے ہوں دو صورتیں کوئی علامت پائی جائے یا اسے اہل زبان معنیس استعمال کرتے ہوں اس کی تعریف آگے آئے گی اب تین قسم کی علامات ہیں تین قسم کے سائن ہیں جو ہم اس میں معنیس میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے تا ہے جو وقت میں حاصد کنورٹ ہو جاتا ہے جیسے فاطمہ اسی طرح علف ممدودہ علف ممدودہ کیا ہے وہ اسم وہ علف جو اسم کے آخر میں آئے اور اس سے اس کے بعد جو ہے حمزاؤ جیسے سحراؤ حمراؤ تیسری قسم ہے علامت کی وہ علف جو اسم کے آخر میں یا سے پہلے کھڑے زبر کی صورت میں اب دیکھیں اس کی تعریفات ہیں لیکن جو اس کی نشانی آئے اس کو آپ پہچانیں گے کیسے وہ یہاں پہ ڈسکس کی ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں تائے ملفودہ کی کچھ مثال شویب دیکھیں مدیر یہ جو لفظ ہے بوس کو کہتے ہیں عربی میں اب اگر وہ بوس جو ہے فیمینائن ہوگی کوئی گرل ہو وومین ہو تو اسے مدیرہ کہہ دیا جائے گا قاتب مسکولین کے لئے تعلق جائے تو قاتبہ ناویل ناویلہ نادل اسی طرح مدررس یہ مسکولین کے لئے ہوگا مدررسہ یا مدررسہ تو نہ جب اس کو ہم بغیر وفقے پڑھیں گے تو مدررسہ تو اب دیکھیں مؤنس کی جو ہے تمام کی تمام اس میں علامت پائی جا رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں علف مقصورہ کی مثال علف مقصورہ میں دیکھیں مسکولین کے لئے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اکبر بگر دین آدم گریٹر ازگر اسمولر اب یہ سپرلیٹیف فارم ہے کسی کے مقابلے میں جو ہے نا اب جب اکبر کی مسکولین بنائیں گے نا کہ اکبر تو ایک لڑکے کا نام ہے جس کو آپ نے اکبر نام رکھ دیتے ہیں ہمارے ہاں اب اس کی اگر مسکولین فارم دیکھیں گے نا تو بنے گی کبرا کیا بنے گی کبرا آدم کی ازگر کی صغرہ اب جو علف مقصورہ ہم نے پڑھا نا وہ علف جو اسم کے آخر میں یا سے پہلے خڑے دبر کی صورت میں لکھا جاتا ہے حبلہ شربہ کبرا ازگر تو یہ کس کی مثالیں علف مقصورہ کی got it یعنی یہ لفظ مذکر کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور معنیس کے لئے بھی معنیس کے لئے جب بولا جائے گا تو یہ سپیسیفک فارم ہوگی کبرا ازما صغرہ کلیر ہے اور جب مذکر کے لئے بولا جائے گا تو اکبر آدم ازگر کلیر تو علف ہم نے تائم الفوضہ پڑھا علف مقصورہ پڑھا اب ہم مثال دیکھتے ہیں علف ممدودہ کی علف ممدودہ میں دیکھیں جیسے دعویٰ ہو گیا دعویٰ ہو گیا فتوہ ہو گیا بشرا ہو گیا اب یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ معنیس کے لئے استعمال ہوتے ہیں دعویٰ فتوہ بشرا حبلہ سلمہ اقصہ یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ کس کے لئے استعمال ہوتے ہیں معنیس کے لئے کہ وہ علف جو اسم کے آخر میں آئے اور اس کے بعد آپ کو حمدہ نظر آئے سحرا ہو گیا ہمرا ہو گیا اب اثل میں ہم نے جب یہ پڑھا تھا نا شویب تو ہوتا یہ تھا کہ ایکزیمپلس نہیں ہوتی تھی تو علف مقصورہ علف ممدودہ ہمیں ایکزیمپلس میں نظر آئے تو تو ابھی کوشش یہ کی کہ آپ لوگ کو ایکزیمپلس سے دکھایا جائے کہ یہ ریل میں کیسے یوز ہوتا ہے کلیر ہے تو معنیس کی کتنے سائن ہوئی تین نمبر ایک تا ہوگی جو ہاسلے کنورڈ ہو جاتی ہے وف کی صورت میں علف مقصورہ ہوگی یا علف ممدودہ ہوگی اب یہ یاد کرنا آپ کے اوپر ہے نیکسٹ اس کی اور مثال دیکھیں احمر اعمہ اور احوہ یہ احمر ہمارے ہاں ہوتا ہے ریڈ جو شخص سرکھی مائل ہونا اس کو ہم احمر کہتے ہیں ٹھیک ہے اعمہ یہ جو ہے قرآن پاک پہ بھی لحظ استعمال ہوتا ہے جو بلائنڈ ہوتا ہے اسے اعمہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اعمہ لیکن جب اس کی معنیس استعمال ہوگی تو ہمراو سوداو آپ نے نام سننا ہے سودا خدرا تو اب وہ دیکھیں خدرا سودا یہ جو ہے سوداو پورا ورڈ بنے گا سوداو خدراو ام یاو ام یاو تو یہ تمام کیا ہیں مونس کے اسما ہے کہ علف ممدودہ کے اسم کے آخر میں علف کے بعد آپ کو حمزہ نظر آئے کلیر اب ہم چلتے ہیں اس کی کچھ اقسام کی جانب مزید اس کے ڈیٹیل سمجھنے کی طرف اس میں مونس کی پھر آپ جو ابھی ہم نے پہلے پڑھا کہ وہ حقیقتاً مونس ہوگا کہ اس کے مقابلے میں جنڈر ہوگا یا صرف لفظن ہوگا کہ جس کے مقابلے میں جنڈر نہیں ہوگا بٹ سائن پائے جا رہی ہوگی جیسے ظلمات اندھیرہ کلیر ہے اتنا دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ علامت جو ہوتی ہیں جو سائن ہوتی ہیں مونس کی اس کے پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اقسام سے مونس کی دو صورتیں ہیں کہ وہ اسم جس میں آپ کو تانیس کی علامت جو ہے ظاہری طور پر نظر آئے گی تو ایسی جو ایسا جو ورڈ ہونا جس میں آپ کو ظاہری طور پر مونس کی علامت نظر آئے اسے آپ کیا کہیں گے یہ مونس قیاسی ہے اور سمائی کیا ہوتا ہے کہ اہل زبان جسے جو ہے مونس استعمال کرتے ہوں مطلب سمہ پہ انحصار ہے سنائیں اہل زبان اہل لغت جو ہے اس زبان کو مونس استعمال کرتے ہیں بظاہر جو ہے ہمیں کوئی دلیل مونس ہونے کی اس میں نظر نہیں آتی کلیر ہے بات تو قیاسی کیا ہے جس میں دلیل موجود ہو جس میں قیاس ہو جس میں جو ہے مونس کی کوئی علامت ہو اور سمائی وہ جس میں مونس کی کوئی علامت نہ ہو اب جب یہ آپ نے سبق سمجھ لیا نا اب آپ پریکٹیکلی ہمارے ان ایگزیمپلز میں جو ہے اسے اپلائے کریں گے موسلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو مشک میں نے کریئٹ کی ہے نا اس انداز میں اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سبق اچھے طریقے سے سمجھا ہوا ہے نا تو آپ یہ ایکسرسائز آسانی سے حل کر لیں گے ادروائز جو اچھا ہمارے طلبہ یہ گلتی اور کرتے ہیں میں نے اکثر کو دیکھا ہے وہ صرف جو ہے وہ سبق پڑھ لیتے ہیں اور اگر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ نے ایکسرسائز سالف کی سر وہ ایکسرسائز رہ گئی باقی تو ہو گیا اب ایکسرسائز ہی آپ کا ریل ٹیسٹ ہے اگر آپ نے جو ہے وہ سبق اچھے طریقے سے سمجھا ہوا ہے نا تو ایکسرسائز آپ ایزلی سالف کر لیں گے ادروائز ایکسرسائز میں آگے پھنس جائیں گے